اگر آپ کے کاروبار میں بھی کسی قسم کی بندش لگا دی گئی ہے اور آپ کے سارے وسائل ہونے کے باوجود بھی آپ کھالی بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اور آپ کا کام نہیں چلتا یا پھر آپ بار بار بیمار پڑھ رہے ہیں اور علامتیں ظاہر ہوئی ہیں آپ کے اوپر جادو کی تو بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ جادو سے جان بھی چھوٹ جائے اور یہی جو جادو کا عمل آپ کے اوپر جس کسی نے بھی کروایا ہے اس کے اوپر واپس پلٹ جائے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر حاضر ہو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں رہنمائی دینے والا ہوں ایک ایسے عمل کی جو کہ جرہ کیلئے بیسٹ کلاتا ہے یعنی کہ بیسٹ وہ عمل ایسا پاورفل عمل جو کہ جرہ والوں کے مسئلے کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے جرہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کسی پر بھی جادو کے معاملات کرائے جاتے ہیں اور اگر وہ شخص اس کا توڑ کروالے یا کاٹ کروالے اور اس کی بندشوں سے وہ رہا ہو جائے لیکن جادو کر پھر اس کے اوپر جادو کر بیٹھے تو اس کو کہتے ہیں جرہ ہونا یعنی کہ جادو کا وار دوبارہ کر دینا اگر اس طرح کے مسئلے بار بار ہوتے ہیں آپ کے بھی کاروبار میں بندش رہتی ہے رکاوٹے رہتی ہیں آپ کے کاروبار چل نہیں پاتے یا آپ کے کوئی ایسے وسائلی بن پاتے جسے آپ کے رکس کے حوالے سے آپ کی تنگیاں تمام دور ہو جائیں اور آپ کو خوشادہ رکس آتا ہو یا پھر آپ کی جسمانی صحت کے اندر کوئی مسئلے مسائل ہو بار بار بیماریاں آپ پر آئیل ہوتی ہو آپ کو جادو نے لپیٹا ہوا ہو سہر آپ کے اوپر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہو گھر کے اندر بے سکونی ناکچ جاکیے ہی جگڑے لڑائیاں اور ایک دوسرے سے کرایات آنا شروع ہو جائے چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی ہو جائیں اور پھر مسئلے مسائل درکار ہونا شروع ہو جائیں ایک دوسرے سے نفرت آنے لگے تو بس آپ اس عمل کو کیجئے یقین جانئے جس کسی نے بھی اس عمل کو اس عقیدت سے کیا ہے کہ یہ عمل جو کچھ بھی کسی نے کیا ہے تو اس کے پر واپس بھی پلٹ جائے گا اور انشاءاللہ حکم ربی سے تمام تر جادوت کے تانے بانے بکھر کہہ رہ جائیں گے قرآن پاک کی ایک ایسی صورت جو سب سے زیادہ چھوٹی صورت ہے قرآن پاک کے اندر لیکن اتنی کراماتوں کی حامل ہے اتنی کراماتوں کی حامل ہے اگر اس کی قدر و قیمت مسلمان قوم جان جائے تو اس کو کبھی بھی ترک نہ کرے ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ ایسے رکھے جیسے اپنی ہر سانس کے ساتھ اپنی زندگی کو انسان قیمتی سمجھتا ہے اسی طریقے سے صورت کوسر کو بھی انسان قیمتی سمجھنا شروع کر دے یہ اتنی کراماتوں کی حامل ہے کہ جس کسی نے بھی اس کے وظیفے کی تقرار کی ہے تو اس کے آگے نہ کوئی جادو ٹکا ہے نہ سہر ٹکا ہے نہ بندشے ٹکی ہیں نہ رکاوٹ ٹکی ہیں نہ ہی کسی کی نظر بڑھ ٹکی ہے اور نہ ہی حاسدوں کی حسد ٹکی ہے میں نے اپنی زندگی کے اندر جب سے اس مہارت کو حاصل کیا اور جب سے اس کام کے اوپر آیا تو میں نے بڑے لوگوں کے علاج دیکھے اور بے شمار لوگوں سے ان کے مسئلے سنیں اور ان کو علاجات بتائے وظیفے بتائے اور ان لوگوں کا بڑا ہی فائدہ ہوا ہے مجھے جزا دینے والا صرف ایک ہی وعدہ لا شریک ہے اس سے ہی میں جزا طلب کرتا ہوں اور کسی سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہوتا انسان مجھ تک تب ہی پہنچتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے اور اس کے نصیب کی شفاہ اگر میرے پاس لکھی ہے تو میری دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے آنے کی لاج رکھ اور مجھے اس کا وسیلہ بنا کے اس کے تمام تر پریشانیاں دور فرماتے پھر ایک چھوٹا سا ہی وظیفہ انسان کے بڑے بڑے کام کر جاتا ہے میں اکثر جو وظیفہ دیا کرتا ہوں سو سمجھ کے دیا کرتا ہوں لیکن اگر سامنے والا بد عقیدت سے کرے اور پھر اس کو فائدہ میسر نہ ہو تو اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت پاور ہیں بس صرف یقین اور کامل عقیدت کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہمیں فائدہ میسر نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے کتنی دعائیں منصوب ہیں اور کتنی آیتوں کی فضیلتیں منصوب ہیں ہم ان پر بھی کامل یقین کر کر وظیفے نہیں کر پاتے اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان صورتوں میں کوئی کمی ہے یا ان کی پاور میں کوئی کمی ہے کمی ہماری زبان میں ہے کمی ہمارے یقین کے اندر ہے کمی ہمارے خلوص کے اندر ہے ہمیں ضرور شفا حاصل ہوگی بس یقین اور عقیدت کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے دیر سویر کا وقت نہیں دیکھنا نہ وقت کی پاوندگی کرنی ہے کہ ہمیں انتنے وقت کے اندر حاصل ہو جائے بس اللہ پر یقین کر کے کرتے چلا جانا ہے انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے ضرور دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی ناظر گرتی چھوٹی چھوٹی صورتوں کا بڑے بڑے موزات ایسی ایک شخص میرے پاس بھی آئے تھے جن کو میں نے سورہ قوسر کا وظیفہ دیا تھا صرف اکتالیس مرتبہ دن میں پڑھنے کو تو ان کی عادت بن گئی تھی کہ وہ دن کے اندر لاتادات مرتبہ پڑھا کرتے تھے اس قدر ان کی عادت ہو گئی تھی ان کے ساتھ جرہ کے معاملات ہوتے تھے اکثر ان کے اوپر جادو کے وار بار بار کیے جاتے تھے انہوں نے کیا کرا کہ اکتالیس دن تک اکتالیس مرتبہ سورہ قوسر کا وظیفہ شروع کرا لیکن اس قدر عادت اور اس قدر محبت ہو گئی سورہ قوسر سے کہ اس کو لاداتات مرتبہ دن میں پڑھنا شروع ہو گئے پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر بھی دیکھا وہ شخص جو ان کے اوپر معاملات کیا کرتا تھا آخر اسی کے اوپر واپس پلٹنا شروع ہو گئے اور وہ نظر بھی آیا ان کو پلٹتے ہوئے کہ یہی بندہ میرے اوپر یہی معاملات کر رہا تھا آج وہی بندہ اسی مسئلوں کے اندر گرا ہوا ہے اور اسی طریقے سے ان کے اوپر جو جادو کے معاملات تھے ایک وقت آیا کہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہوتے چلے گئے اور پھر ان کو رکس کی اور روزی کی فرہامی شروع ہوئی اور آج وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں اسی طریقے سے ہم نے ریکین رکھنا ہے اللہ پاک کی بابر کا ذات پر اور ہم نے وظیفہ پڑھنا ہے سورہ کوثر کا اکتالیس دن تک اکتالیس مرتبہ روزانہ جس کسی نے بھی اس عقیدت سے یہ وظیفہ کیا کہ اللہ پاک جس تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں جس پریشانی سے ہم گزر رہے ہیں پوری پوری کوششیں کرنے کے بعد بھی ہم نکامی کی طرف ہیں ہمیں فلاح حاصل نہیں ہو رہی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہمارا کام نہیں بن پا رہا ہمارے اندر اگر کوئی کمی ہے تو یا اللہ وہ دور فرما دے لیکن اگر یہ کوئی جادو کے معاملات ہیں سہر کرایا ہے اور اگر ہمارے چاروں طرف بندشوں کی جال بچھائے ہوئے ہیں تو میرے مالک تو بہتر جانتا ہے بس ان کو نستو نابوت کر دے جو ایسے عمل کرتے ہیں ان کے اوپر واپس لوٹا ان کے عملوں کو نستو نابوت کر دے اور یا اللہ ہمیں دکھا اور ہمیں کامیابی عطا فرما بس یہ مقتصر سی آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ان کے عملوں کو نستو نابوت فرما اور جو ہی عمل کرتے ہیں ان پر واپس لوٹا اور ہمیں دکھا یعنی کہ لوٹے بھی اور آپ کو دکھے بھی کہ کون کر رہا ہے کس کے اوپر واپس جا رہا ہے اور بس ہمیں اس سے محفوظ فرما کہ یہ تمام تر معاملات ختم ہو جائیں اور آپ کے معاملات میں آسانیہ ہونا شروع ہو جائے اس وظیفے کو پڑھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اپنے گھر پہ دم کریں تصور کے اندر آنکھیں بند کر کے اپنے گھر کے لوگوں پر دم کریں بیٹھے بیٹھے اسی جگہ سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے اوپر ڈائریک دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ وظیفہ پڑھنا ہے اپنے اوپر دم کرنا ہے آنکھیں بند کرنی ہے گھر کا تصور کرنا ہے گھر پہ دم کرنا ہے اور اپنے گھر کے اہلے کھانا پہ دم کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے موزات آپ کو بھی میسر ہوں گے سورہ کوسر قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے لیکن یہ ایسی کراماتوں کی حامل ہے جس کے گوہروں سے کوئی واقعہ آج تک ہو نہیں سکا اس قدر اس کے اندر برکات اور رحمت اللہ تعالی کی چھپی ہوئی ہیں بس ہم نے عقیدت سے اس وظیفے کو کرنا ہے اگر آپ اپنی صحت کے حوالے سے پریشان ہیں تو اس میں صحت کا راز بھی شپا ہے اس کا وظیفہ شروع کر دیں اگر آپ جادوٹ ہونے کے وجہ سے پریشان ہیں تو اس کا وظیفہ شروع کر دیں نظر ابت بار بار ہوتی ہے تو بس اس کا وظیفہ شروع کر دیں اگر آپ کے ساتھ بھی معاملات خراب ہوتے ہیں روحانی طور پر اور آپ کے اوپر آسیب کے مسئلے مسائل ہیں تو اس کا وظیفہ شروع کر دیں اگر آپ کی روزی میں تنگی ہو رہی ہے تو اس کا وظیفہ شروع کر دیں اور اگر آپ کے کاروبار میں بھی برکت نہیں ہوتی تو بس اس کا وظیفہ شروع کر دیں انشاءاللہ آپ کے معاملات بھی آسان ہونا شروع ہو جائیں گے میرے علم سے کال سے فیل سے جو کچھ بھی ہو سکا میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کری اب آپ لوگوں کا کام ہے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا تاکہ اور بھی لوگوں کی رہنمائی ہو سکے اگر کسی قسم کا بھی استخارہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تمہاری روحانی چینل کے اوفیشل وارس اپ نمبر پہ جائیے اپنے استخارہ بتائیے یا کوئی بھی سوال لکھ کے بھیجی اور ایک سے دو دن میں اس کا جواب حاصل کر لیجئے یہ کشتی جو طوفان سے تکرا رہی ہے تمہارے سہارے چلی جا رہی ہے جو ہاتھوں میں دامن تمہارا رہے گا تو طوفان سے ہم بھی کنارہ کریں گے دعاوں میں روحانی بھائی کو یاد رکھے گا آپ کا روحانی بھائی محمد فائی شیخ مصطفی السلام علیکم ورحمت اللہ